السلام علیکم کراچی میں لرزا خیز واقعہ راشنہ ہونے پر بے روزگار شخص نے بیوی بچیوں سمیت زہر کھا لیا علاقے میں کوہرام کیا آپ حالات حاضرہ سے آگائی حاصل کرنا چاہتے ہیں خبر کے پیچھے چپے اصل حقائق جاننا چاہتے ہیں تو ابھی سبسکرائب کیجئے جلویل پاکستان کو اور ساتھ ہی گھنٹی کے نشان پر کلک کر دیں آپ کو بتاتے چلیں کہ سرجانی ٹاؤن سیکٹر گیارہ میں ایک گھر میں طویل عرصے سے بے روزگار شخص نے دل برداشتہ ہونے کے بعد اپنی دو کمسن بیٹیوں اور بیوی کو زہر دینے کے بعد خود بھی زہر کھا لیا ایک کمسن بچی دوران علاج دم توڑ گئی میاں بیوی اور بڑی بیٹی کی حالت بھی تشویشناک ہے زہر کانے والوں میں چالیس سالہ عزر خان ولد مظفر خان اس کی بیوی پینتیس سالہ فاطمہ دو کمسن بیٹیاں دو سالہ ام ایمن اور چار سالہ ام حانیہ شامل ہیں اسیچو نے بتایا کہ ازہر طویل عرصے سے بے روزگار تھا اور مزدوری نہ لگنے سے گھر میں جگڑے ہو رہے تھے ازہر کی بابی نے ابباسی شہید اسپتال میں بتایا کہ ان کے گھر میں کانے کے لیے راشن موجود نہیں تھا اسی وجہ سے ان کی حالت خراب ہوئی مہنگائی کی وجہ سے گھروں میں لوگ خودکشیہ کرنے پر مجبور ہو گئے خدارہ غریبوں پر رحم کرے